موسیقی موسیقی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا امرود کی امرود کی پروننگ کی امرود ایک بارہ ماسی پودہ ہے اور سال کے ایک دو مہینے چھوڑ کے پورا سال انہیں فروٹنگ ہوتی رہتی ہے تو عام طور پر برسات اور سردی کی ہی فصل ان سے لی جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ ہمیں برسات کی فصل نہیں چاہیے ہمیں سردی کی ہی فصل چاہیے تو کٹنگ کر کے آپ بڑی آسانی سے چیز کو سیٹ کر سکتے ہو اپنے حساب سے تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ برسات کی فصل نہیں لیتے ہو تو سردی کی اچھی خاصی فصل آپ کو مل جائے گی اور اس کے لئے اگر آپ نے برسات کی فصل لی ہے تو سردیوں میں آپ کو کم فصل ملے گی ہو سکتا ہے بہت زیادہ کم فروٹنگ ہو تو ایسے میں کٹنگ کا ہی ایک ہمارے پاس اپشن ہوتا ہے کہ کٹنگ کر کے ہم اپنے پودھوں کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس سیزن کی فصل چاہیے تو اس ویڈیو میں میں نے ایک سال کا رزلٹ شیئر کیا ہے تو ہم نے ان پودھوں کی ہارڈ پروننگ کی تھی ایکچر میں ان پودھوں کا جو سائز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا ایزے جیسے جنگلی پودھے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کی ایک ہارڈ پروننگ کی ہے اور پورے ایک سال کا رزلٹ ہے یہ دیکھئے ایک سال کے بعد ہمارے پودھے کافی اچھے بوشی بن گئے ہیں کافی اچھے دکھنے میں لگ رہے ہیں اور ان میں فروٹنگ بھی ہوئی ہے تو وہ ہی رزلٹ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ امرود کے پودھوں کی ایک کینپی بنی ہوئی ہے اور اگر ہم نیچے فرش پہ دیکھو گے تو پوری صفائی ہے گھاس کا ایک تنکہ تک نہیں ہے کیونکہ پریابت ماترہ میں سورج کی روشنی یہاں پہ نہیں پڑ رہی ہے اور ایسے میں فروٹ کا جو سائز ہے اس میں بھی پروبلم ہوگی اور بیماری کا خطرہ بھی بڑھتا رہے گا تو آج ہے جنوری کی 20 تاریخ اور ہم نے اپنے امرود کے بودھوں کی کٹنگ کرنا شروع کر دیا ہے تو اس کے لئے جو سب سے جروری چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہے ایک آری اور کینچی ان دونوں کی ساہتہ سے ہی ہم صفائی سے ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو پیچھے آپ امرود کے بگیچے کو دیکھیں سکتے ہو تو کیسے جنگل کی طرح یہ فیل گیا ہے تو کٹنگ کرنا کافی جروری ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کٹنگ کا کام جنوری اور فروری کے مہینوں میں ہی ختم کر لیں کبھی کبھی امرود کے بودھوں کی ہارڈ پرونی کرنا بھی کافی جروری ہو جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سوفٹ پرونی پر کہ ہم سوفٹ پرونی کس حساب سے کر رہے ہیں تو مان کے چلیے آٹھ یا دس سال کے بعد آپ کو ایک بار ہارڈ پرونی کرنی پڑے گی تو مین پرونی ہوتی ہے پودھوں کے اوور سائز کی سائز بہت زیادہ ہونے کے بعد سن لائیڈی بھی پر پودھے کو نہیں مل پاتی اور جو فروٹ ہے وہ بھی کافی چھوٹا لگتا ہے مطلب اتنی زیادہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو ایسے میں آپ کو ہارڈ پرونی جرور کرنی پڑے گی تو ہارڈ پرونی کے لیے کوشش کریں کہ جنوری کا مہینہ بلکل صحیح آپ جنوری کے مہینے میں ہی یہ کام کمپلیٹ کر لیں تو جنوری کی دس تاریخ کے بعد آپ کو ہارڈ پرونی کرنی ہے اور فروٹ سے پہلے پہلے تو ہوگا کیا کہ مارچ آتے آتے جو ہے آپ کے پودھے میں اچھے خاصے سپراؤٹ آ جائیں گے اور گرمی بھی نہیں ہوتی اس دوران تو ہوگا کیا کہ پودھے کا جو موشچر ہے وہ بھی پروپر اس کو ملتا رہے گا آپ کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ایسے میں مارچ کے دوران جو ہے آپ کے پودھے میں اچھے خاصے سپراؤٹ آ جائیں گے تو جنوری کا ہی ٹائم بلکل صحیح ہے اگر آپ اپنے پودھے کی ہارڈ پرونی کر رہے ہو آج ہے فروڑی کی ایک تاریخ اور فروڑی کی شروعات تک ہم نے اپنے سبھی پودھوں کی کٹنگ کمپلیٹ کر دی ہے سو گائز آج ہم آرچ کی دو تاریخ اور ہمارے امرود کی سبھی پودھوں میں سپراؤٹ آنے شروع ہو چکے ہیں تو یہ صحیح ٹائم پر کٹنگ کرنے کا صحیح رزلٹ ہے اور ابھی تک ہم نے ان میں پانی نہیں دیا ہے کیونکہ پہلے ہی کافی اچھا مویشٹر ہے پودھوں کی جڑوں میں تو ان کو ہم بعد میں پانی دیں گے تو ابھی دیکھئے سب ہی پودھوں میں کافی اچھے سپراؤٹ آ رہے ہیں آج ہے مارچ کے چار تاریخ اور اب باری آتی ہے پودھوں کو فٹیلائزر دینے کی گھڑائی کرنے کی اور ان کو پانی دینے کی تو اس کے لیے ہمیں ٹریکٹر سے ان کی جو ہے گھڑائی کرنی ہے تو گھڑائی کرنے کے بعد ہم اس میں فٹیلائزر دیں گے فٹیلائزر کے طور پر ہم اس میں گوبر خاد دیں گے حالانکہ پیشلی بار ہم نے اس میں لیف کمپوسٹ ڈالا تھا پتوں سے بنائے ہوئی خاد تو خاد کو ہمیشہ بدل بدل کے ڈالنا کافی جروری ہوتا ہے اسے مایکرو نیوٹرینٹ پودھے کو پرابت ماترہ میں ملتے رہتے ہیں مارچ کی دس تاریک تک دیکھیں ہم نے اپنے سب ہی امرود کے پودھوں کے تولیے بنا دیئے ہیں اور ان میں ایک خاد بھی ڈال دی ہے اور اب باری آتی ہے ان کو پانی لگانے کی آج ہے اپریل کی 21 تاریک اور دیکھیں امرود کے پودھوں کی جتنے کی ہم نے کٹنگ کی تھی ان میں سب ہی میں کافی اچھے سپراؤٹ آ رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سب ہی پودھے جو ہے سپراؤٹ سے بھرے ہوئے ہیں اب باری آتی ہے ان کے سپراؤٹ سیٹ کرنے کی تو دیکھیں اب باری آتی ہے پودھوں کے جو سپراؤٹ ہیں ان کو سیٹ کرنے کی تو سب سے پہلے جو ان کی جڑوں سے سکر نکل رہے ہیں آپ ان کو ہٹا دیں کیونکہ پودھے کی جو ایک شیپ ہوتی ہے اس شیپ میں پودھے کو بنائے رکھنا کافی جروری ہوتا ہے تو لگ بھگ ڈھائی سے تین فٹ تک آپ بلکل لیچے سے ان کو ساف کر دیں تو اوپر کے جو سپراؤٹ ہیں ان کو بھی آپ سیٹ کریں آج ہے مائی کی چھے تاریک اور دیکھیں ہمارے پودھوں میں کافی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے جو ان کی جڑوں سے سکر نکلتے ہیں ان میں فلاورنگ نہیں ہوتی ان میں بھی فول لگتے ہیں اور فروٹ لگتے ہیں لیکن پودھے کو ایک شیپ میں رکھنے کے لیے ان سکرز کو نکالنا کافی جروری ہوتا ہے تو اس کے علاوہ پودھے کی گڑائی کے دوران بھی کچھ خاص پرابلم نہیں آتی آج ہے جولائی کی دو تاریک اور دیکھیں ہمارے امرود کے پودھے کافی ہارے بھرے ہیں اور اس کے علاوہ ان میں برسات کے فروٹ بھی لگے ہیں آج ہے اگست کی تیز تاریک اور دیکھیں ہارڈ پروننگ کے بعد یہ امرود کے پودھوں کی پہلی فروٹنگ ہے اور دیکھیں کافی اچھا فروٹ لگا ہے کافی اچھے رزلٹ آئے ہیں یہ برانچسج دیکھئے یہ فروٹ سے بھری ہوئی ہے تو یہاں پہ زیادہ تر سب ہی پودھوں میں فروٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے دیکھیں عام طور پر ہم دو ہی فصلے لیتے ہیں سال میں امرود سے ایک تو ان میں فلاورنگ ہوتی ہے جنوری فروری کے دوران جس کو امبے باہر کہا جاتا ہے تو عام طور پر جو فروٹنگ ہوگی وہ ہوگی برسات کے دوران نہیں کی جون کے مہینے میں تو دوسری جو فلاورنگ ہوگی وہ ہوگی جون میں اور اس کو بولا جاتا ہے مرگ بہار اور اس کی جو فروٹنگ ہوگی وہ سردیوں کے دوران ہوگی تو زیادہ تر لوگ سردی کا ہی فروٹ لینا پسند کرتے ہیں کیونکہ گرمیوں کے دوران جو ہے فروٹ میں کیڑے کی پروبلم سب سے زیادہ ہوتی ہے تو ایسے میں ایک آپشن اور ہے کہ آپ کیڑے کی پروبلم سے بچ سکتے ہیں تو یہ فروٹ فلائی کی پروبلم ہوتی ہے تو ایسے میں کچھ آپ ٹریپ لگا کے بھی کچھ حد تک جو ہے ان سے بچ سکتے ہو تو ہمارا فروٹ کافی حد تک بچ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی آپشن ہے جیسے کہ آپ اپنے فروٹ کو سیلیکٹ کر کے ان کو ڈھک سکتے ہو پیپر سے تو ایسے میں آپ برسات کا فروٹ بھی لے سکتے ہو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے اس پودے کی جو ہے ہارڈ پرونی کی تھی لیکن اسی کے پاس کچھ پودے ہم نے چھوڑ رکھے ہیں جن کی ہم نے پرونی نہیں کی تو ہارڈ پرونی کا مین کارن کیا تھا دیکھئے یہ پہلے پودے کچھ ایسے تھے یہ دیکھئے لگوگ آٹھ دس فٹ کی انچائی تک تو یہاں پہ مین برانچ ہے اور بلکل اوپر ان میں فروٹ لگا ہے اور فروٹ کا جو سائز ہے وہ بھی کافی چھوٹا ہے یہ دیکھئے تو ان پودوں میں ہم نے ہارڈ پرونی کی اور ان میں اچھی خاصی فروٹنگ بھی ہوئی تھی برسات کی اور سردی کی بھی تو دیکھئے ان پودوں کا اوبر سائز ہونے کے کارن ہم نے ان کی کٹنگ کی تھی تو ابھی دیکھئے یہ پہنچ سے باہر ہے اور جو ان میں فروٹ لگ رہا ہے وہ کافی چھوٹا لگ رہا ہے اتنی خاص ان کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے تو کٹنگ کر کے ہارڈ پرونی کر کے ہمارے پاس ایک option بچتا ہے کہ ہم اپنے پودے کا جو آکار ہے سب سے پہلے اس کو سیٹ کریں تو یہ دیکھئے پودہ اور اسی کے پاس میں ایک پودہ ہے یہ دیکھئے اس کی ہم نے ہارڈ پرونی کی ہے تو یہاں پہ اس کا جو سائز ہے فروٹ کا سائز ہے وہ کافی اچھا تھا اور ابھی پودے کا جو آکار ہے وہ بھی کافی اچھا ہے اور جو بھی اس میں فروٹ لگے گا وہ ہماری پہنچ کے پاس ہی ہوگا مطلب کہ اتنا ہونچا نہیں ہے اب ہم پھر سے دوارہ اس کی پرونی کریں گے یہ دیکھئے تو ان میں سے بھی ہم ایک دو پرانچز نکالیں گے تو ابھی ہم اس کی جو ہے پرونی کریں گے اس کے بعد اس چیز کو ہم چیک کریں گے تو مائی کے دوران ہم اس کی پرونی کریں گے تو اگلی جو فصل ہم لیں گے وہ پھر ہماری سردی کی تیار ہوگی تو دیکھئے ہم اس چیز کو کیسے سیٹ کریں کی کون سے ٹائم پہ ہم مطلب فصل کیسے لیں برسات کی فصل کیسے لیں یا پھر سردی کی فصل کیسے لیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پودھے کی پروننگ نہیں کرتے کبھی نہیں کرتے تو جو فروٹنگ ہے وہ اپنے حساب سے ہوتی رہے گی برسات میں بھی ہوگی سردی میں بھی ہوگی تو یہاں پہ دیکھئے جنوری کا مہینہ ہے ابھی بارش ہوئی تھی تو اچھا خاصا ان کو پانی مل رہا ہے تو فروری میں آپ کو پانی نہیں دینا ہے اگر آپ سردی کی فصل لینا چاہتے ہو تو فروری سے آپ اپنے پودھوں کا جو پانی ہے اس کو روک دیں اور مئی کے مہینے میں آپ نے اپنے پودھوں کی جو ہے سوفٹ پروننگ کرنی ہے اس کے بعد آپ اپنے پودھے کو پانی لگائیں تو جیسے ہلکے سے سپراؤٹ آنے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اپنے پودھے میں خات ڈال سکتے ہو تو جو فروٹنگ ہوگی وہ سردی کی ہوگی تو اگر آپ برسات کی فروٹنگ لینا چاہتے ہو تو اس مہینے یعنی کی جنوری یا فروری میں فروری میں آپ اپنے پودھوں کی کٹنگ کر دیں ان کو پانی لگا دیں تو برسات کا فروٹ تیار ہو جائے گا تو یہ ایک نورمل سی بات ہے تو کٹنگ کر کے ہی ہم اپنے پودھوں کو سیٹ کر سکتے ہیں ان کو ایک اکار دے سکتے ہیں اور جن میں فروٹ لگے گا وہ بھی ہم پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کٹنگ سے ہی ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں سو گائزی جنوری کا مہینہ چال رہا ہے اور لگ بھگ پورا ایک سال ہو چکا ہے ہارڈ پرونی کو اور دیکھیں ہمارا پورا بگیچہ جو ہے پھر سے ہرابرہ بن گیا ہے اور دیکھیں جو ان کے پتوں کا یہ رنگ بدل گیا ہے یہ سردی کے قرآن ایسا ہوا ہے اس میں بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی تو یہاں پہ دیکھیں تو ایک چیز اور ہے جو فروٹ والے پودھوں کی سب ہی پودھوں کے لئے جروری ہے وہ ہے کہ جب بھی آپ ان کو فرٹیلائزر دیں تو کوشش کریں کہ بدل کے دیں اس سے کیا ہوگا کہ جو مائکرو نیوٹرینٹ ہے وہ پودھے کو پریابت ماترہ میں ملتے رہتے ہیں تو گوبر خاد لیف کمپوسٹ یا پھر کیچن کمپوسٹ حالانکہ لیف کمپوسٹ آپ ایزیلی بنا سکتے ہو تو اس کو بنا کے آپ اپنی پودھوں میں جرور ڈالیں تو مائکرو نیوٹرینٹ پروپر ماترہ میں اگر ان کو ملتا رہے گا تو فروٹنگ کافی اچھی ہوگی سو گائی آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور امرود سے ریلیٹر آپ کو کافی جانکاری مل گئی ہوگی لیکن اس پلانٹ سے ریلیٹر اگر آپ کا اس سے لابا کوئی اور کوششن ہو تو آپ مجھے کمینٹ بکس میں جرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکراب ہی کر لیں دھنیواد